نحمد رہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد درودِ پاک پڑھ لے ایک مطبع اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامینا یہ درودِ پاک کو اکثر ویشتر یاد رہیں گا نا یاد ہو گیا ہوں گا یہ درود سترہ بھی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ وہو من اصحاب رسول اللہ صلی علیہ وسلم ممن شہید بدر من الانسار انہو اتا رسول اللہ صلی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اسلی لقومی فایدہ کانت الامتار سال الوادی بینی وبینہم لم استطیع ان اتا مزجدهم فاسلی بهم ووددت يا رسول اللہ انک تأتینی فتسلی في بیتی فاتخذه مصلا قال فقال له رسول اللہ صلی علیہ وسلم سأفعل ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالی قال عطبان فغدا علیہ وابو بکر حینا ارتفع النهار فاستاذن رسول اللہ صلی علیہ وسلم فعدنت له فلم يجلس حینا دخل البيت ثم قال این تحب ان اصلي من بیتك قال فأشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول اللہ صلی علیہ وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى رکعتین ثم سلم قال وفحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار زو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم این مالک ابن الدخشین دخیش او ابن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول اللہ صلی علیہ وسلم لا تقل داکا الا تراه قد قال لا الاغ الا اللہ يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال فانا نرى وجهه ونصیحته الى المنافقین قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا اِلَغَ إِلَّ اللَّهَ يَوْتَغِي بِذَلِكَ وَجَهَ اللَّهُ رواہ البخاری وَمُسْلِم ترجمہ حضرت عطبان من مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انسار میں سے غزوے بدر میں شریک تھے کہ وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض اکیاں کے میری نگاہ میں فرقہ آ گیا ہے یعنی مجھے کم دکائے دینے لگا ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میری قوم والوں کے درمیان جو نالا ہے وہ بہنے لگتا ہے تو میں ان کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا اور یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز گاہ بنا لوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا عطبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح ہی کو جب کچھ دن چڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ میرے یہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے آپ کو اجازت دی پس جب آپ گھر میں تشریف لائیں تو بیٹے نہیں اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہوں کہ میں وہاں نماز پڑھوں کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کے طرح اشارہ کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی ہم بھی سب باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پس آپ نے دو رکانتے پڑھی اور سلام پھیر دیا مطبعان کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا خزیرہ کہتے ہیں ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو گوشت کی بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر پکایا جاتا ہے جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈال کر خوب پکاتے ہیں جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا اور آپ کے اطلاع پا کے محلے والوں میں سے بھی چند آدمی آکے جڑ گئے پس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک ابن دخیشن یا ابن دخشن کہاں ہیں انہی میں سے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ولا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے ہم تو اس کا روک اور اس کی خیرخواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے دوزک کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوں اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ کی رضا بندی حاصل کرنا ہی ہو یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے آئی گی اور اس کا ترجمہ بھی آیا یہ حدیث کے راوی جو بیان کرنے والے ہیں کون ہیں حضرت عطبان کیا نام ہے حضرت عطبان رضی اللہ عطبان من مالک رضی اللہ یہ بدری صحابی ہے غزوِ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور انساری ہیں مدینہ ہی کے رہنے والے تھے انساری اور مہاجر صحابہ کے دو قسمیں تھے کتنے قسمیں دو ایک مہاجر صحابہ اور ایک انسار صحابہ مہاجر صحابہ کس کو کہتے ہیں جو مکت المکرمہ سے یا دوسرے علاقوں سے شام سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے اسلام کے خاطر اللہ اس کے رسول کے خاطر مدینہ میں آئے تھے سب چھوڑ چھار کے اپنے علاقوں کو ان کو کیا کہتے ہیں مہاجر صحابہ اور جو مدینہ میں ہی تھے جو مدینہ میں ہی پہلے سے رہتے تھے اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور زندگی پر ایمان پر قائم رہے اور ایمان کے حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ان کو کیا کہتے ہیں انسار انسار ان کا نام انسار اس لئے گرا کہ انسار یہ نصرہ سے بنا ہے اور نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی کیا کی مدد کی بہت مدد کی ہم کیا سوچ سکتے ہیں سوچ سے زیادہ انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی مدد کی مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے مکہ میں مکان تھا دکان تھا جائدات تھی پروپٹی تھی سب کچھ تھا پورا خاندان چھوڑ کے صحابہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے محبت میں مدینہ تُل منورہ میں تشریف لائے اب مدینہ میں کیا ہے ان کا کچھ بھی نہیں سب چھوڑ چھاڑ کے گئے اب کیا ہے مدینہ میں نہ گھر ہے نہ جائدات ہے نہ جنگلات ہے نہ باغات ہے کچھ بھی نہیں جو مدینہ میں رہنے والے صحابہ تھے جن کا سب کچھ تھا انہوں نے کیا کر دیا اپنے سب چیزوں میں ان کو بات دیا گھر تھے دو گھر تھے کسی کا تو ایک گھر دے دیا جائدات میں حصہ دے دیا باغات میں حصہ دے دیا بجنس میں پارٹنرشپ بنا دی اگر یہاں تک کے لکھا ہے کہ اگر کسی کی دو بیوی تھی تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھائیچارگی کا معاملہ کیا یعنی اے تی کیا کہ تم فلا کے بھائی تم فلا کے بھائی یعنی جس کو اپنے ایک ایک ساتھ میں جوڑی بنا دی اب یہ مدینہ کا رہنے والا ہے یہ مکہ کا رہنے والا فلا کو فلا کے ساتھ میں جوڑ دیا تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں نے مکہ کے رہنے والے لوگوں کی کیا کی مدد کی تو مدد کرنے میں جس کو جس چیز کے ضرورت تھی صحابہ نے بڑھ چر کے اس میں حصہ لیا تو مدد کرنے میں یہاں تک بات آئی کہ جس صحابی کے دو بیویاں تھی کیونکہ کچھ لوگوں نے بیویاں بھی چھوڑ کر آئے تھے نا وہ خود ایمان والے تھے لیکن ان کی بیوی ایمان والی نہیں تھی وہ خود ایمان والے تھے ان کی بیوی ایمان والی تھی بچے ایمان والے نہیں تھے وہ خود ایمان والے تھے بیوی تھی بچے ایمان والے تھے لیکن ان کے ماباپ ایمان والے نہیں تھے ایسے بھی شکلیں بنی ہیں تو جن کی بیویاں نہیں تھی تو جن کی مدینہ میں رہنے والے جن کے دو بیویاں ہیں اتنا بہر فیلا کر مدینے میں رہنے والے صحابہ نے مکہ سے آنے والے حجرت کر کے آنے والے صحابہ کی کیا کی مدد کی اس لئے ان کا نام کیا گرہ انصار کیا نام گرہ انصار سمجھ رہے اب انہوں نے برچڑ کے حصہ تو لیا لیکن مکہ سے حجرت کر کے آنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتا دو ہم تو تاجر لوگ ہیں ہم تجارت کریں گے گلت استعمال غلط فائدہ نہیں اٹھایا وہ خود محنت کیے خود آگے بڑے تو ان کا نام ہے انصار تو یہ جو حضرت عطبان من مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یہ مکہ مدینے میں رہنے والے تھے اور انصاری صحابی تھے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو غزوہ لڑا ہے سب سے پہلے جو جنگ لڑی ہے اس کا نام ہے غزوے بدر اس غزوے بدر کے اندر بھی یہ صحابی شریک تھے غزوے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کتنے تھے تین سو تیرہ تین سو تیرہ صحابہ تھے یہ صحابہ صحابہ کے درمیان بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے یہ عزاستہ ان لوگوں کا کیا تھا باقاعدہ بولا جاتا تھا یہ بدری صحابی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے وفات تک آخری آخر تک کتنے صحابہ ہو گئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بھی صحابہ ہو گئے تھے تو یہ تین سو تیرہ تمام میں ممتاز سب کے نگاہ میں عزت والے سب کے نگاہ میں اکرام والے احترام والے تو یہ وہ بدری صحابی ہیں تو مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری مزیدیں تھی یہ نہیں کسی لی مزید نبوی تھی مدینہ دوسرے علاقے میں عوالی میں ایک مزید ہے اب آخر میں ایک مزید ہے اور اوپر کے حصے میں ایک مزید ہے الگ الگ مزیدیں اس وقت بنی ہوئی تھی دیات میں مزیدیں بنی ہوئی ہیں تو دور سے صحابہ کو مزید نبوی میں آنا بڑا مشکل تھا تو وہی پر مزید بنا کر وہی کے علاقے کے لوگ وہی کے مستی کے لوگ کیا کرتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے کھاکا اپنے ذہن میں رکھے اور مزید نبوی میں جمعہ کے لیے آتے تھے خاص مزید نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن سب مدینے کے جتنے بھی مساجدیں سب بر تمام مدینے کے لوگ سب کے سب بستی کے لوگ کہاں آتے تھے مزید نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ حضرت عطبان من مالک رضی اللہ عنہ مدینے کے کسی مزید میں کیا کرتے تھے امامت کرتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاہ مزید میں نماز پڑھاتا ہوں لیکن میرے گھر اور مزید کی بیچ میں ایک نالہ بہتا ہے میرے آنکھ میں کمی ہیں مجھے اب ٹھیک سے دکائے نہیں دیتا باری جب بہتی ہے تو وہ نالہ بھی بہت جاتا ہے باری جب گرتی ہے تو نالہ بہت جاتا ہے تو میرا وہاں جانا مزید میں بڑا مشکل کام ہے تو آپ دعا کریں اور میرے گھر بھی تشریف لائیں اور ابھی میں گھر پہ ہی نماز پڑھوں گا نا تو میرے گھر آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں آپ جت جگہ پہ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں میری لیے ہمیشہ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مطایر کروں گا برکت جس کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے تو لہٰذا میں بھی اس جگہ پر کیا کروں کتنے مبارک ہوں گے نہ وہ صحابی اور ان کا گھر بھی کتنا مبارک ہوں گا جس کے گھر پہ سرور کونین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے ہو آج ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے تو ہم باغ باغ ہو جاتے ہیں ہمارا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جس صحابی کے گھر میں اللہ کے رسول تصریف لے گئے ہوں اور ساتھ میں کون ہے حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا سب سے افضل مرتبہ ہے تو کون ہے حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تصریف لائے کیا مقدس گھر ہوں گا ہو کیا پاکدہ گھر ہوں گا کیا مقدر لے کر آئے تھے حضرت عضبان من مالک رضی اللہ اللہ کے رسول گھر میں تصریف لائے اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹے نہیں آتے ہی پوچھے کہاں کہ کس جگہ نماز کرو بتاؤ میں نے اشارہ کیا حضرت عضبان من مالک کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا اللہ کے رسول نے نماز کی نیت بانی اور ہم بھی اللہ کے رسول کی پیچھے کھڑے ہو گئے بعد میں اللہ کے رسول نے سلام فیرا پھر کھانا پیش کیا گیا اللہ کے رسول میرے گھر تصریف لائے تو بستی والوں کو پتا چلا تو بستی کے لوگ بھی کیا ہو گئے جوا ہو گئے یہ میں کھاکا بیان کر رہا ہوں جو ابھی حدیث بیان کی گئی نا ہم کو اس میں سے اب کیا نکالنا ہے ہیرے جوارات نکالنا ہے یہ قرآن یہ حدیث یہ کیا ہے سمندر ہے موٹیوں کا ہیرے جوارات کا ہمیں گوتا لگانا ہے اور اس میں سے نکالنا ہے ابھی تم جب میں کھلاسہ کروں گا سمجھ میں آ جائیں گا کہ حدیث تو یہ تھی اور ہمارا ظاہر اس طرف گیا ہی نہیں گوھر سے صرف حدیث سنو آ اس کا مطلب جب سمجھ میں آ جائیں گا تو آپ کو سمجھ میں اچھا یہ حدیث کے اندر یہ چیزیں بھی آتی تھی تو بات کہاں تک آئی کھانا بنایا گیا بستی کے لوگ آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹے تو پوچھا گیا کہ کیا نا ہم وہ صحابی کا مالک ابن دخیشن رابی کہتی ہے مالک ابن دخیشن یا مالک ابن دخشن دونوں لفظیں استعمال کیے گئے مالک ابن دخشن اور مالک ابن دخشن اس صحابی کے بارے میں مجمع میں پوچھا گیا ہوتا ہے نا ہیسا کہ وہ کہاں گئے محسن بے کہاں دھگرے نہیں اور فلا ساتھی کہاں وہ دھگرے نہیں جو بستی میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اگر وہی صحابی اگر وہ شخص نہیں آیا ہے تو کیا کرتے ہیں نام لے کر پوچھتے کہ وہ کیوں نہیں آیا ہے تو یہ جب سوال اٹھا کہ مالک ابن دخشن وہ کہاں ہیں تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے کیا ہو گیا منافقوں کے ساتھ اکتا بیٹھتا ہے منافقوں کے ساتھ زیادہ اس کے تعلقات ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اسے نہ کرو کیا نہ کرو اور ان سے پوچھا کیا وہ کلمہ نہیں پڑتے اس بات کے گوائی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو صحابہ نے کہا کہ پھر اللہ اس کا رسولی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ منافق ہے یا پکہ مسلمان ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے گوائی دے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو اس شخص پر جہنم حرام ہے جنت واجب ہے اور وہ پکہ مسلمان ہیں تو اس کے بارے میں عیسیٰ نہ کہو یہ بات ہوگئی حدیث مکمل ہوگئی سمجھ میں آئی بات اب یہ حدیث کے اندر دیکھیں کہ وہ صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں گھر پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ آئے ہیں اور میرے گھر پہ نماز پڑھے تو مسجد ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے ایک مسئلہ یہاں سے نکال ہے اگر کوئی شخص نابی نہ ہے یا آنکھوں سے اس کو کم نظر آتا ہے اور مسجد تک اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے مسجد تک اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے تو ایسے شخص کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے ایسے شخص کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے یہ حدیث سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے دوسری بات اللوک ڈاؤن کا جو زمانہ تھا وہ الگ مسئلہ ہے ورنہ عام حالات میں گھروں کے اندر بغیر کسی عذرہ کے نماز پڑھنا جائز فرض نمازہ سنت اور نوافل گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے سنت اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے ورنہ فرض نمازیں مسجد میں آکے پڑھنا یہ واجب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میرے مسلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو اکھٹا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیا جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذرہ کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول امت کو اگر کاتا بھی چوبے تو تڑپ جاتے دیں لیکن نماز گھر میں پڑھنے پر کتنا سخت ناراض ہو لیں کتنے اولی بات ہیں گھر میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ حال ہے اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کیا حال ہو جہنمیوں سے پوچھا جائیں گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہیں جہنمیوں سے جب پوچھا جائیں گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہیں تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کیا نہیں کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لئے گھروں میں آکے گھروں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس کا معامل نہیں بنانا چاہیے ہاں بھی دیر ہو گئی نماز آگ کھل گئی اور دیکھیں کہ نماز کا وقت غور چکا ہے اور ایاز جماعت ختم ہو چکی ہے تو اس وقت تک باتا لگے لیکن جان مجھ کے بغیر کسی عذر کے جان پہ آ رہا ہے ایسے ہی گھر میں نماز پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کے حالت میں تھے بخار ہے آخری وقت چل رہا ہے چلا نہیں جا رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چچا ہیں اور ایک چچا کے لڑکے ہیں دونوں کو بلایا اور دونوں کے کندوں پہ سہارہ دے کر پیر زمین پہ گھسیٹ رہے مزید نبی میں تشریف لائے نبی ہیں جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور نماز جس پہ اتری نماز کا طریقہ جس کی برکت سے ہم کو ملا ہے نماز کا تحفہ اللہ نے جس کے ہاتھ میں دیا ہے نماز کی کیفیت دے کے ان کی مزید میں آ رہے کیسے گھسیٹ دے گئے آ رہے صحابہ کبھی یہی معمول تھا صحابہ بھی جب تک کہ ممکن ہے مزید میں آنا مزید ہی میں آتے تھے چاہے وہ گھسیٹ کی کیوں آنا پڑے اور کسی کے سہارے کیوں نہ آنا پڑے اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑی سی بخار آ جاتی ہے تو ہم بستر سے چمڑ جاتے ہیں سر پہ درد ہوتا ہے تو ہم بستر سے لگ جاتے ہیں کام تھوڑا زیادہ آ گیا کسٹمر تھوڑا زیادہ بڑھ گئے تو ہم مزید میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جب بندے کے پاس کسٹمر زیادہ آ گئے یا مال زیادہ آ گیا تو بندہ نماز میں کوتہ ہی کرتا ہے اور جب کسٹمر نہیں ہے حالات ہیں مال کی کمی ہیں تو ابھی تحجید بھی پڑھیں گا بندہ اشراق بھی پڑھیں گا اور مزید میں آکے گھنٹا گھنٹا ویٹیں گا اور وقت تک گزاریں گا اور کہیں گا کام تھندے نہیں ہے یہ رونا روئے گا تو مطلب جب کوئی کام تھندہ نہیں ہے تو تو مزید میں آئیں گا اور کام تھندہ اور رسکہ آنے لگایا اور اللہ نے برکت تجھ میں دینا شروع کیا کر دیا اور مال کی فراوانی ہونے لگی تو تُو مزید میں آنا چھوڑ دیں گا تو اللہ کہیں گے کہ میرا بندہ جب مال آتا ہے تو تُو میرے پاس نہیں آتا ہے جب مال نہیں آتا ہے تو تُو میرے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ تجھے مال نہیں چاہیے ٹھیک ہے تجھے میرے پاس لانے کے لیے مال نہیں چاہیے تو میں تُس سے مال چھین لیتا ہوں چھین لوں گا یہی کیفیت ہے نا آج کاروبار بڑھ گیا تو مزید سے کڑ گئے کاروبار گھڑ گیا تو مزید میں آٹک گئے بھر بیٹا ہے دو لوگ ہنٹے آسر چلے کے اشادہ کہ مزید میں بیٹا ہوا ہے کچھ کام دندہ ہی نہیں لیکن کام دندہ آیا تو جمعہ کی نماز بھی چھوڑ رہا ہے جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں یہ حال ہے تو یہ صحابی نابی نہ ہے اسی طرح اگر کسی شخصہ کے پیر میں تکلیف ہے کوئی پکڑ کر سہارا دے کر نمازید میں لانے والا نہیں ہے تو گھر پہ نماز پڑھ سکتے سخت باریش ہے سخت اتنی باریش ہے کہ تکلیف کا اندیش آئے پھسلنے کا اندیش آئے گرنے کا اندیش آئے تو سخت باریش کے موقع پر بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے سخت کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں یعنی کہ چھیٹے گر رہے ہیں اور گھر میں نماز پڑھنے والے باریش گر رہی ہیں اندے لانے جا رہے ہیں اور بھجے لانے کے لئے جا رہے ہیں باریش میں لیکن نماز کا وقت ہوا تو کہاں کہ باریش میں نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو میٹا میٹا ہف ہف کڑوا کڑوا تو تو جو آپ کو اچھا لگا وہ لے لیا اور جو اچھا نہیں لگا وہ چھوڑ دیا اپنی مطلب کی چیزیں نہیں نکالنی سخت جب باریش ہے کہ آنا مشکل ہے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا توفانی باریش آ گئی تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے خود اعلان کروایا ہے جب مدینے میں سخت باریش برسی ہیں تو اعلان کروایا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو سلو فی رحالکم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو جب وقت آئے شریعت انت دین ایسور الدین بہت آسان ہے یہ نہیں کہ باریش گرنے تو تب بھی بھکتے ہوا گرتے پڑھتے ہوئے آؤ دکرانے پھر بھی ایسے ٹھوکر کھاتے ہوئے آؤ چلنے نہیں آرہا پھر بھی کیا ہے زخم اٹھاتے ہوئے مسجد میں آؤ شریعت دین بہت آسان ہے لیکن جہاں تل ممکن ہے وہ تو کر سکتے نا تو گھر میں نماز بولو نہیں پڑھیں گے ہم بغیر کسی عضو رکھے گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں کون نمازیں پڑھتا ہے عورتیں پڑھتی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر جگہ نماز پڑھنے کے لئے کونسی ہے گھر گھر میں گھر کے اندر کا کمرہ گھر کے اندر کے کمرے میں سے اندر کی کوٹڑی جتنا ہو سکے اتنے پردے کے اندر جا کر کیا کریں نماز پڑھیں وہ تو ان کے لئے ہیں امی بھی ادھر اس پڑھ رہی اور بیٹا بھی ادھر اس پڑھ رہا بی بھی بھی گھر میں ہی پڑھ رہی اور شہر بھی بہن بھی گھر میں ہی پڑھ رہی اور بھائی بھی فرق کیا ہوا مسجد کس کے لئے بنائے گی جہاں تک ممکن ہے مسجد میں آنے کی کوشش کریں دوسری حدیث حدیث میں دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور عطبان من مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے تو یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کونسی نماز ہے فرض نماز ہے کہ نفل نماز ہے ساب ظاہر ہو رہا ہے کہ نفل نماز ہے تو نفل نماز اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جائز ہے اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ حضرت عبوبقر صدیق اور حضرت عطبان من مالک کھڑے ہو گئے وہ جو صحابی رابی ہیں ان کا ان کے الفاظ بتا دیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لئے اللہ کے رسول نے سلام پیرا نماز مکمل ہو گئی تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ جائز ہے نہیں یاد رکھے کہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے نفل نماز جماعت کے ساتھ جو نماز اللہ کے رسول سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں وہی نماز جماعت کے ساتھ جائز ہیں جو نماز اللہ کے رسول کے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں وہی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہیں جو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں وہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہیں جیسے صلاة الخصور صلاة الخصور سورج گرن چاند گرن کے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑی ہیں نفیل ہے لیکن اللہ کے رسول نے پڑی ہے تو ثابت ہے تو وہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ترابی کے نماز جماعت کے ساتھ پڑی ہیں وہ بھی نفیل ہے تو وہ نماز کیا کریں گے جماعت کے ساتھ پڑیں گے جنازی کے نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو ہم جنازی کے نماز کیا کریں گے تو وہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہم پڑیں گے بات سمجھ میں آرہی تو نفیل نماز جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے پھر اللہ کے رسول نے جو نفیل نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اس کی کیا شکل ہے اس کا کیا جواب ہے تو ایک بات یاد رکھیں ایک بندہ نماز کی نیت باندھا اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے آنکہ لوگ سفے باندھ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز میں جڑتے جا رہے ہیں بغیر کسی تدائی کے بغیر کسی یہ جملہ یاد رکھیں بغیر کسی تدائی کے نفل نماز جائز ہے یعنی بغیر کسی دعوت کے بغیر کسی اعلان کے بھئے آجاؤ جمع ہو جاؤ سلاة تصویر پڑھی جائیں گی آجاؤ تحجت کے نماز پڑھی جائیں گی آجاؤ اشنات کے نماز پڑھی جائیں گی آجاؤ سلاة تصویر پڑھی جائیں گی یہ بغیر کسی اعلان کے بغیر کسی دعوت کے بغیر کسی انتظام کے اگر کوئی شخص نفل کی نیت باندھا ہے اور ہم بڑے اللہ والے ہیں بڑے بزرگ ہیں کھڑے ہو گئے نفل کی نیت باندھ کر اور ہم ان کے پیچھے جا کے ان کے بلائے بغیر ان کے پیچھے جا کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ شکل جائز ہے یہ شکل کیا ہے جائز ہے حرم وغیرہ کے اندر بھی تحجد کے باقاعدہ آزانی ہوتی ہے اور بعض علاقوں کے اندر باقاعدہ تحجد کی جماعت بھی پڑھائی جاتی ہے تو تحجد کی جماعت ہوتی ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے یہی شکل بات سمجھ میں آرہی تو یہ نفل اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول نے پوچھا یہ حدیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو سمجھ بنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے یہ ہمیں یہ حدیث پر نظر نہیں آرہا ہے اللہ کے رسول نے نماز کی نیت باندھی اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم بھی ان کے پیچھے کیا ہو گئے یہ آلکھ سے کہنے کیوں ضرورت پڑی کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا یہ اپنے دل سے کھڑے ہو گئے تو اس لئے یہ شکل کیا بن گئی جائز بن گئے دو باتیں ہوگی تیسری بات اس صحابہ تھے صحابہ میں سے جب ایک کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلا صحابی کہاں ہیں مالک ابن دخشی یا مالک ابن دخشن ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں تو جو دوسرے صحابہ جو بیٹے تھے انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا اس لئے کہ وہ منافقו کے ساتھ اٹھتا ہے وہ کیوں منافق ہو گیا ان کے کہنے کا جو مطلب تھا کہ وہ منافق ہو گیا کیونکہ ان کا اٹھنا بٹھنا منافقوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کی ان کی تنبیح فرمائے ابھی اس حدیث میں ہم کو دو باتیں سبق سکھنے کی ہیں یہ جو حصہ ہیں حدیث کا یہ والا حصہ صحابہ جمع ہو گئے پھر پوچھا فلا صحابی کہاں ہیں یہ والے حصے میں ہم کو دو باتیں سبق سکھنے کو ملتی ہیں ایک کہ صحابہ کی غیرت دیکھو کہ منافق کے ساتھ اٹھا بٹھتا ہے صحابہ کو برداشت نہیں ہوا صحابہ کو کیا نہیں ہوا برداشت نہیں ہوا کہہ دیا اللہ کے رسول کے سامنے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو منافق ہو گیا ہے کیونکہ جو ہمیں تقلیف دے جو ہمیں پریشان کرے جو اللہ کے رسول کو غالی دے جو اللہ کے رسول کے پیٹ پیچھے برا بلا کرے اور اللہ کے رسول کو تقلیف دینے کیلئے صحابہ غسلمانوں کو تقلیق دینے کے لیے خلاف ساجی سے کرے دسمانوں کے ساتھ مڑبیڑ ہاتھ ملائے تو ہمارا بندہ ان کے ساتھ اگر اٹھتا بٹھتا ہے تو گویا کہ یہ بھی منافقے جیسے ہی ہوگا ہے تو کہتے ہیں نا ادین وعلی خلیلی انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ سربت دوستی اور یاری دیکھ دکا کے کرنے چاہیے کیا کرنے چاہیے دیکھ دکا کے کرنے چاہیے اگر دوست نیک ہے تو تم بھی نیک بنوں گے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا سگرٹ پینی کے عادت نہیں تھی لیکن دوستوں چار لوگ دوست کے بیٹھ کے پی رہے اب تم کیا کروں گے تذبیر پڑتے بٹھوں گے نہیں نا آج نہیں پیوں گے کل نہیں پیوں گے ایک ہفتہ نہیں پیوں گے لیکن دوست لوگ بولیں گے ایک سٹا تو مارکے دیکھ بہت مہداری دیکھ پورا نہیں پیتا ایک تو چوس کے دیکھ ایسے ہی پھر ایک دیں گا ماشاء اللہ لگ رہا پھر دوسرے پییں گا پھر حضرت کیا کریں گا پورا ڈببہ جن میں لے کے گھومیں گا پھر آج سگرٹ پیا ہے پھر کل کیا پیں گا برائی رکتی نہیں ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے جاتی ہے وہ کیا ہے آگے آگے بڑھتے جاتی ہے تو یہ سب اکثر و بیشتر شراب پینے والے بھی وہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شراب نہ پیئے لیکن اکثر و بیشتر وہ جو شراب پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر تم وجہ دیکھوں گے نا تو کیا وجہ نکلتی ہے دوستی دوستو نے فورس کیے صحبت صحبت صالح طرح صالح کنت صحبت طالح طالح کنت نیک لوگوں کے صحبت تمہیں نیک بنا دیں گی برے لوگوں کے صحبت تمہیں برا بنا دیں اتر والوں کے پاس اگر تم بیٹھوں گے نا وہ اگر اتر نی بھی لگائیں گا خصبت تو آئیں گی یہ نیک لوگوں کے صحبت کا اثر ہوتا ہے اور کوئلے والے جس کا کوئلے کا کاروبار ہے جس کی گہریز کا کاروبار ہے بجنس ہے اس کے پاس اگر جا کے بیٹھوں گے نا تو کپڑے تمہارے کالے دھوا تو لگے گا آگ نہیں لگی تو دھوا تو لگنا ہے لگنا تو نیک لوگوں کے صحبت اختیار کریں پہلے زمانے میں پہلے زمانے کے اندر مطلب حال قریب ہے ابھی دس بیس سال پہلے کے بعد جب اپنے بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے تحقیق کرتے تھے نا کہ مجھے میرے بیٹی فلا کو دینا ہے تو فلا کی تحقیق کا انداز کیا ہوتا تھا اس کے بستی میں جا کے اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرتے تھے مہ باپ کیسے کیا کماتا وہ سب بعد میں دیکھیں سب سے پہلے اس کے دوست کیسے وہ سب مولانا سجاد مومانی مولانا سجاد مومانی مولانا غلام استانوی صاحب دامت برکاتوں العالیہ مولانا غلام استانوی جو ابھی ہے نا اکل قوا کے مدرسے کے بانی محتمین ذمہ دار اللہ ان کے صحت میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے وہ جب سہرم پور میں گئے تھے پڑھنے کے لئے تو اس وقت تا وہ کہنے لگے کہ جب سب سے پہلے جب میرا داخلہ ہوا تو میں مسجد میں گیا دو رقات نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ نیک دوست سے میرے ملاقات کرا دے کس سے نیک دوست سے میرے ملاقات کرا دے وہ نیک رہا تو میں بھی نیک بن جاؤں گا پھر انہوں نے کسی کا نام لیا جو میرا بھی ذہن میں نہیں ہے اللہ نے ان سے پھر ان کی ملاقات کرا دے تحجد گزار پھر دین کی فکر رکھنے والے دین کی طرف رکھنے والے قاری صدیق صاحب باندھ بھی رحمت اللہ یا علی غالباً یہ ہے ان کے لڑکے سے اللہ نے ان سے ملاقات کرا دی تو اس لئے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے نیک لوگوں کے صحبت نیک لوگوں سے دوستی یہ اللہ سے کیا کرنی چاہیے مانگنا اور انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کون کیسا ہے کون کتنے پانی میں ہیں اور کون برائی کے طرف جا رہا ہے کون اچھائی کے طرف جا رہا ہے میں فلا کے ساتھ میں رہتا تھا تو سلا رات دن گناہ پہ ادھر ادھر گھومنے میں فضولیات میں اور لگویات میں لگا رہتا تھا اور جب میں اس کے ساتھ رہنے لگا تو نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں بھی آ رہا ہے اور جوہے رمدان آ گئے تو روزے بھی رکھ رہا ہوں ذکر آسکار کر رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں تو نیک بن رہا ہوں یہ میرے زندگی میں تبدیل ہی آ رہی ہے تو یہ زیادہ تر کس سے ہوتا ہے دوست نیک لوگوں کے صورت تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کون برا ہے اور کون اچھا ہے تو ان کی صورت اختیار کرنے کے کوشش کرے جو اللہ کے طرف زیادہ دوڑتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ میں غیرت اتنی تھی کہ جو شخص منافقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کے بارے میں کھلن کھلن معلوم ہے کہ منافق ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسو کے ساتھ جو بیٹھیں گا صحابہ کہتے ہیں وہ بھی منافق ہے یہ ان کے غیرت تھی انہیں برداشت نہیں ہوا یہ انہیں کیا نہیں ہوا برداشت نہیں ہوا اس لئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی کیا کرے صحیح لوگوں کے ساتھ ہو صحیح جگہ پہ ہو صحیح مقام پہ ہو صحیح وقت پر ہو یہ بردباری ہوش کے ناکن چبانے کے کام ہیں نوجوانوں کا خاص طور پر یہ سبق تو یہ ملا دوسرا سبق اس حدیث کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگر کسی نے چھوٹا موٹا کچھ آئے دیکھے تو فوراں اس کے تعلق سے ایسا ایسے زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو کافر ہے وہ مشرق ہے وہ منافق ہے وہ تو ملہد ہیں اور وہ تو بدتی ہیں ایسا ہیں اور وہ ایسا ہیں فوراں کیا کر دیتے ہیں جنت اور جہنم کا سٹا فکر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم کو کیا کر دیا منافق کہاں کے نہیں منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو کیا ہوا کلم شہادت تو دیتے ہیں اور کلم کی گواہی تو دیتے ہیں اور یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ وہ صحابی جو گزوے بدر میں بھی شریک تھے گزوے اس لیے کہ گزوے بدر ایسی جن تھی اس وقت میں منافق چھڑ گئے تھے اور جو پکے صحابہ تھے سب کے سب کیا ہو گئے سامنے آگئے تو اللہ کے رسول نے منع فرمائے اس لیے اگر کسی کے برے عمل کو دیکھے کسی کے برے عمل کو دیکھے یا کسی کے صحبت کسی کے سنگت کو غلط دیکھے تو اس کے بعد اگر اس کے کچھ عمل آئی سے دیکھے جس کے بارے میں تمہیں ایکین ہو کہ یہ عمل کون کر سکتا ہے مسلمانی کریں گا نماز کون پڑھیں گا مسلمانی پڑھیں گا اور ذکر و آسکار اور قرآن کون پڑھیں گا مسلمانی پڑھیں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت وہی کریں گا جب یہ عمل اس کے اندر یہ صفات یہ علامتیں اگر اس میں پائی جائیں تو اس کے تعلق سے اپنی زبان کو بند کر دینا چھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پوجہ میں بھی جاتا ہے اور وہ بڑے میں بھی جاتا ہے اور وہ فلا کے درگا میں بھی جاتا ہے اور ایسا بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ملزیر میں آکے نماز بھی پڑھتا ہے وہ کھانے کے دعوت بھی کرتا ہے تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس نے گناہ کیا گناہ کرنے کے بعد پھر اس نے نیک عامال کی مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں ایسا کی نماز پڑھ کر ایک بندہ کیا کرتا ہے شراب پیتا ہے پھل رات میں ہو کے ٹائٹ ہو کے سو جاتا ہے ابھی چھ سات گھنٹے کی رات ہے رات میں شراب پیا اور سو گیا صبح کو پانچ بجے آگ کھنی شراب کا نشاہ اتر گیا گسل وغیرہ کر کے وہ کیا ہو گیا تحجد پڑتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے رات میں شراب پی مجبوری میں پی خواہش میں پی نفس کا شکار ہو گیا جو بھی کیا اس کی الفاظ اللہ سے توبہ کی اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ سارے گناہوں کو بٹا دیتے اب وہ بندہ صاف سکرہ ہو گیا پاک ہو گیا اور اللہ سے اس کی کیا ہو گیا ابھی دوستی ہو گئی جو کٹی تھی رات میں سما میں دوستی ہو گئی اب یہ فضر کی نماز کو آیا جس نے رات میں اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا یہ فضر کی نماز میں جب اس کو دیکھا ہے تو چار لوگوں میں کیا بولتا ہے بیوڑا ہے رات میں تو ٹائڈ ہو گئے تھا رات میں تو شراب پیا اب یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو گیا اور ہم نے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا کر دیا بیوڑا دیا کتنی بلی بات تنہائی میں کون اللہ کے ساتھ کیسا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ کو کس کے کون سی عادہ پسند آ جائے اور ہم اس کے ظاہری عامل کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے یہ تو کافیر یہ مشریک یہ ایسا یہ فلا یہ رویہ ہے کہ نہیں ہمارا اسے لیے جس کے عامل اس کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہم کبھی بھی کسے کے بارے میں کوئی فیصلہ ذنو بالمؤمنین خیرہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والے کے ساتھ اچھا غمان رکھنا چاہیے بھئے آیا ہوں گا کسی سے مل کے کچھ کام سے گیا ہوں گا شراب نہیں پیا ہوں گا جوس پیا ہوں گا اس نے ہاتھ میں گلا زکرہ تھا کالا کالا تھا کچھ کے اندر کچھ لیکن اس نے کیا کیا ہوں گا کولڈرنگ پیا ہوں گا ایک تاوی لے کرو گمان کیا رکھو اچھا گمان صحیح گمان بد گمانی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے جس سے بچیں گے نا انشاءاللہ زبان کا صحیح استعمال کریں دوسروں کے بارے میں اللہ نے ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ تم دوسروں کے بارے میں کمنٹ کریں کہ تم بولو کہ فلاں کیسا ہیں اللہ جانتے ہیں وہ کیسا ہیں اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہیں اس کی رات کی تنہیہ کیسی اللہ جانتے ہیں دین کا جلوت کیسا ہے اللہ جانتے ہیں رات کی خلوت کیسی اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم نے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بگاڑ دیا اور اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا صحیح ہو گیا وہ ولی ہو گیا اور ہم دشمن ہو گئے کتنی بلی بات ہے یہ ایسے مثالیں مجھے دیکھنے کو ملتی ہے مارکٹ میں حقیقت میں کہ بھائی بندہ گناہ کر کے آیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے توبہ کو بھی دیکھا ہے جب کچھ لوگ ہیں جس کو دیکھ سکتا ہوں میں لیکن کتنے سارے ایسے ہوں گے جو نہیں دیکھتے ہیں گھروں میں توبہ کرتے ہوں گے یا تنہائی میں توبہ کرتے ہوں گے جو نظر نہیں آتا کسی اور جگہ پہ توبہ کرتے ہوں گے لیکن اللہ تو سب دیکھتے ہیں نا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ تو کیا ہو گیا درستہ ہو گیا رحم ملتے کہ یار اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا گلت باتیں نہیں بہت بری باتیں تو اس سے بچیں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی حدیث میں جو ہے ہمارا مقصد کیا تھا یہ پوری لمبی چھوڑی حدیث تھی حدیث کا آخیر کا جو جملہ تھا وہ ہمارا مزداد تھا وہ ہمارے حدیث کا کیا تھا آج کا موضوع تھا حدیث چل رہی ہے کتاب الایمان کی کتاب الایمان کا مسئلہ چل رہا ہے ساری حدیثیں ایمان سے تعلق رکھنے والی حدیثیں آ رہی ہیں تو رابی نے اور اسی طرح سے کتاب کے لکنے والے نے اس حدیث کو یہاں پر اس لئے نقل کیے کہ اس کے اندر ایمان کا تعلق ہے کلمہ کا تعلق ہے کلمہ شہادت کا تعلق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہاں ہوں اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہی ہو تو اس شخص پر اللہ نے دوزک کی آگ کو کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے تو اس کا تعلق کسے ہے ایمان سے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا گیا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے موسیقی